دینہ گارڈنر پیج نمبر ٹوئنٹی سکھ ہے ہمارے پاس اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں انٹرکشن ٹو ایکسرسائیز تیرپی ایکسرسائیز تیرپی ہم انٹرکشن پڑھنے جا رہے ہیں ہم ایکسرسائیز تیرپی کیوں کرواتے ہیں اس کے ذریعے ہمیں کیا فائدہ ہیں اس کے ایمز کیا ہیں اور آگے اس کی ٹکنیکز میں کیا کیا چیزیں ایڈو تیریتی ہیں ایکسرسائیز تیرپی کیا ہے اس کے ایکسرسائیز تیرپی کیا ہے اور جو سے مسلز ہیں وہ رزادہ جو ہے وہ ریسٹ کی وجہ سے موو نہیں کر پا رہے ہیں جو اس کے جوائنس ہیں وہ کسی ریزن سے لوک ہو گئے ہیں اور اپنی رینج آف موشن پوری نہیں کر پا رہے ہیں کوئی پروپرلی وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں سم ٹائمز ہم دیکھتے ہیں کہ پیشنٹس واش روم میں نہیں جا پاتے تو پھر ان کو کموڈ یوز کرنا پڑتا ہے اور وہ بیٹ جاتے ہیں تو اٹھ نہیں پاتے اس کے سم کی جو ہے وہ پروپلیمز فیس کرتے ہیں ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ایکسرسائز تیرپی کے ذریعے پیشنٹ کی وہ کھوئی ہوئی تاکت جو ہے وہ اس کو واپس دیتے ہیں اور اس کو نارمل زندگی کی طرف ہم لے کر آتے ہیں اور یہ وہی بات بار بار ریپیٹ ہوتی رہے گی اس کا میں آپ کو بتا دیتے ہوں کہ کوئی بھی انجری ہوتی ہے یا کسی بھی قسم کی امپیرمنٹ ہو جاتی ہے انسان کو تو وہ اپنے آپ کو ادھورہ محسوس کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی زندگی کے وہ کام جو سب عام لوگ نوملی کر رہے ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے نہیں کر پاتا اور وہ ازاد پیل نہیں کرتا ایک ایک ایسا ہے یا وہ شخص یا ایمپیر کا حق ہے یا وہ بہت چل چڑا ہو جائے گا زمانی کی ایمپیر ہے کہ دس بندے پر ایک ایسا ہے آپ رہے ہیں اور اگر آپ ایمپیر ہو گئے ہیں تو آپ نہیں چل سکیں گے اس طریقے سے کچھ لوگ اس چیز کو ایکسپ کر لیتے ہیں کچھ اس چیز کو پوزیٹیو میں لیتے ہیں کچھ نیگٹیو میں لیتے ہیں کچھ کہتے ہیں میں بیٹھ ہی جاتا ہوں میں ذرا سا بھی نہیں چل رہا لوگ مجھ پہ ہستے سمتنگ لائک دیکھ اور کچھ کیا کرتے ہیں کہ اپنی پوری طاقت لگا کر جس طرح بھی ہو کوشش کرتے ہیں کہ میں مومنٹ کروں میں ایکٹیوٹی کو سر انجام دوں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کسی کی ڈانگیں نہیں ہوتی تو وہ ہاتھ کے بل چل کر جو اپنا کام مکمل کر رہا ہوتا ہے وہ ہار نہیں مانتا ٹھیک ہے اور کچھ ہوتے ہیں ہلکی سی انجری پر بھی مطلب بیڈرس پر مکمل چل جاتے ہیں اور ان کو مطلب اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ مجھے کوشش کرنے چاہیے میں ہمیشہ ایک سر جاؤں گا ہے سمتنگ تو اس قسم کی پروبلمز کو ڈیل کرنے کے لیے ہم ایکسسائز ترپی دیتے ہیں ری ایڈیوکیٹ کرتے ہیں اور اس انسان کو جو بیچارہ جس کو ایسا رکھتا ہے کہ یہ پوسیبل نہیں ہوں ہمیں نومل فنکشن کی طرف نہیں آسکوں گا اس کو ہم کسی حد تک اس قابل کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی ڈیلی روٹین کی ایکٹیوٹیز جو مکمل کر سکے تو بیسکلی ایم آف ایکسسائز ترپی کیا ہے ہمیں بس ایم کیا ہے کہ ٹو پروموٹ دے ایکٹیوٹی وینیور اور ویاریور ایور ایس پوسیبل ایکٹیوٹی کو مینیمائز کریں اور ایکٹیوٹی کو میکزمائز کریں ٹھیک ہے پہلا ایم اس کا یہ ہو گیا ایم پرنے اس لیے ضروری ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ میں ایم بیسی کیز میں میں کے ایم آف ایکسسائز تیرپی تین کے والے دے دیں گے ایک گلت دے دیں گے اور آپ کو اگر پتہ ہی نہیں ہوگا تو آپ ٹک اس کو کریں گے تو اس کو پڑھنے ضروری ہے اور دوسرا کیا تھا ڈو to correct the inefficiency of a specific muscle or muscle group and regain normal range of joint moment without delay to achieve efficient functional moment ٹھیک ہے وہ specific muscle جو اپنی moment کو یا اپنے function کو جو وہ normal range میں نہیں کر پا رہے تھے اور efficient functional moment نہیں کر پا رہے تھے تو ہمارا کام کیا ہوتا ہے کہ ان specific muscle پر کام کر کے ان کا وہی function ان سے واپس کروایا جائے یعنی کہ for example اگر آپ کے gluteus, medias یا maximus جو ہے وہ movement کرنا چھوڑ گئے ہیں ٹھیک ہے وہ correctly efficiently move نہیں کر رہے تو اب ہمارا کام کیا ہے کہ بعد میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ پوری movement جو وہ ٹھیک کر رہے ہیں پہلے ہم یہ جو muscle جن کی ایسے moment نہیں ہو رہی انکی جو ایکٹیوٹی ہے تاکہ functional moment جو basic ہے جو start ہے وہ صحیح سے ہو پھر آگے ہم اس کے grades بڑھاتے جائیں گے ٹھیک ہے تیسرا کہا تھا to encourage the patient to use the ability he has regained the performance he has regained in in the performance of normal functional activities so accelerate his rehabilitation patient کو ہم بہت زیادہ ہمارے جو feel اس میں ہم encourage کر رہے ہوتے ہیں تاکہ اس نے جتنی بھی مطلب مطلب اس کی جو ability ہے جو اس نے پہلے جو اس کے پاس activities تھی اور جو اب نہیں کر پا رہا اس کی جو ability ہے ان سب چیزوں کو واپس حاصل کرنے کی regain کرنے کی وہ بڑھ جائے اور جو rehabilitation کا process ہے process ہے وہ تھوڑے جو ہے وہ جلدی یا fast ہو جائے ٹھیک ہے to encourage the patient to use the ability he has regained in the performance of normal functional activities and so accelerate his rehabilitation تو جب اگر آپ impaired بھی ہو جاتے ہیں تو کچھ تو efforts کرتے ہیں کہ یا میں یہ کام مطلب کسی طرح تھوڑا ہی صحیح کچھ خود کر لوں اور سب کو جو ہے وہ بودر نہ کروں تو وہ جو تھوڑی سی جو امید ہے اس کے اندر کہ میں خود کر لوں اس کو ہم اتنا بوسٹ اپ کر دیتے ہیں کہ وہ آگے rehabilitation میں ہمیں ہمارے ساتھ cooperate کرتا ہے اور اپنی normal life کی طرف آپس آجاتا ہے ٹھیک ہے the techniques of exercise therapy of exercise therapy اگر ہو رہی ہے تو ہماری بوڈی میں کتنے سارے different parts ہیں اب کتنے سارے different joints ہیں کتنے different type of muscles کچھ reduction کراتے ہیں کچھ flexion کرواتے ہیں تو اس کے لئے different techniques بھی ہوں گی therapy ٹھیک ہے تو movement is used in movement used in treatment by a classified maybe classified as follows تو دو طریقے movement ہوتی ہے exercise therapy میں ایک ہوتی ہے active movement ایک ہوتی ہے passive movement active movement کی دو ٹائپ ہیں voluntary اور involuntary اور voluntary کی مزید آگے چار ٹائپ ہیں جس کو ہم جو ہے وہ آفر بولتے ہیں آفر یعنی A for assisted F for free assisted resisted اور resisted اور involuntary کی ایک ہے جو ہے reflex reflex جیسے کہ ہم پلک جھپکتے ہیں یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے گرم چیز کو ہم نے ہاتھ لگایا اور ہاتھ سے ہٹا لیا یہ ہماری باڈی میں کچھ reflex پہلے سے ہی بنے ہوئے ہیں موجود ہیں ہمیں بچانے کے لیے تو اس سے ہم جو ہے وہ اس میں ہمارا کوئی ملے کے effort نہیں ہوتی گرم چیز کو ہاتھ لگتے ہاتھ خود بخود پیچھے جاتا ہے کوئی چیز آنکھ میں گرے تو گرتے ہی فورا گرنے سے پہلے آنکھ خود ہی بند ہو جاتی اس کے سام کے reflex اس کو کہتے which are not in control تو آگے ہم پڑھتے ہیں passive moment passive moment کے آگے دو یہ بات بتا رہا ہے کہ relax passive moment patient کو relax کر کے پھر ہم اس کی moment کرواتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ایکسیسری moment جو included لوڈید ہوتی ہے اور passive manual mobilization techniques کہ آہ if a person is enabled to move تو ہم اپنی ایفرٹ سے اس کو جو وہ mobilize کرواتے ہیں کچھ ٹیکنیک کے در یہ اب سب سے پہلی چیز کیا ہے آپ نے جو اگر ایکٹیوٹی سٹارٹ کرنی ہے تو وہ ہے پاسچر ٹھیک ہے moment پاسچر پاسچر میں تھے اب آپ نے moment ختم کی پاسچر 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 کے بارے میں یہ ایک بات ہو ریپیٹ ہوتے رہے گی پھر بھی ہم دوبارہ پڑھیں گے بھر ایڈیا ہونا چاہیے کہ پاسچر کیونکہ مزید آگے دو ٹائپ ایکٹیو 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 پاسچر ایکٹیو پاسچر آپ کے مسل جہاں جو کانٹریکٹ ہونے چاہیے وہ کانٹریکٹ ہے اور جو ریلیکس ہونے چاہیے وہ ریلیکس ہے ایکٹیو میں کیا ہوتا ہے کہ ایک پاسچر نہیں ہوتا آپ ایکٹیو نہیں ہوتے اس میں پڑھتے ہیں مزید ایکٹیو مومنٹ پاسچر موسکل 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 ہوسکتی ہوئے ہیں یا سائیڈ لائنگ کی پوزیشن میں ہے تو آپ کے مسل وہ مطلب سوری ایکٹی پوزیشن تو اس میں لائنگ نہیں آتا ایکٹی پوزیشن میں بسکلی سٹینڈنگ آتا ہے سٹینگ بھی آتا ہے اس کے اندر رننگ بھی آتا ہے ایسا پوزیشن جس میں ایسا لگے کہ آپ نے ایک پاں اٹھائے بھی اور آپ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے یہ بھی ایکٹیو میں آتا ہے تو بسکلی سٹینڈنگ میں جو ہونوی جھو رہے ہیں نظر ہوا معنی حustات ہوتا ہے نمزات کے ز CALG مچھ M242 منٹومن طرح بیتر%, فکر حساب کو رکھ میں سے ملیںede لیمک جزیں مر鹿 شپ اس عصر کیا ہے ن закончاب نماز اور گرین کریکھ سو دیں ٹھاکی ح fant break کے لیم میرا مالی videوں کا نبیار رہا آنیا تو کوئی اور مسل مو جو ہے وہ کانٹریکٹ کر رہے ہوں گے اگر آپ کسی ایسی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں جو کانفیٹیبل نہیں ہے تو آپ کے کچھ اور مسل جو ہے وہ کانٹریکٹ کر رہے ہوں گے انتیس سیم وی اکارنی تو سیچویشن آپ کی مسل کانٹریکشن ایکٹیو پوشٹر میں ہو رہی ہوتے جبکہ پیسٹیو پوشٹر ریزلٹ فرم پیسٹیو مومنٹ اور پیسٹیو پوشٹر ریزلٹ فرم دی اپلیکیشن اور جب آپ کے مسل کانٹریکٹ نہیں کر رہے ہوتے یا کرنے کے کابل نہیں ہوتے یا ہمیں کچھ ایسی مومنٹ کروانی ہوتی ہے جس میں ہمیں پیشنٹ کا کانٹرپوشن نہیں چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہم چاہ رہے ہیں وہ بلکل ویسا ہی کرے تو ہم اس کو ریلیکس پیسٹیو مومنٹ کرواتے ہیں تو پیسٹیو مومنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ساری جو کام جو ہو رہا تھا وہ ایکسٹرنل فرسز کر رہی ہوتے ہیں ایکسٹرنل فرسز یعنی کہ میں یا آپ یا کوئی بہن یا بھائی کسی کے ذریعے جو ایکسٹرنل فرسز کے ذریعے جو کام ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ مسل جو ہے وہ کانٹریکٹ ہونے کے کابل نہیں ہوتے یا پھر وہ وولنٹریلی ریلیکس ہو رہے ہوتے ہیں تو آگے کیا تھا ٹیکنیکس which are most effective for obtaining the aim of treatment are those which تو وہ ٹیکنیک جو بہت زیادہ effective ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اپنی treatment کا aim پورا کر سکتے ہیں وہ کیا ہے demand as much activity as possible ٹھیک ہے جتنی activity وہ کر سکتا ہے نا patient مطلب اتنی ہی کروائیں demand as much activity as possible جتنی activity وہ کر سکتا ہے اتنی کروائیں مطلب وہ کہہ میں تھک گیا لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر ability ہے کہ وہ مزید activity کر سکتا ہے تو اس سے کروائیں repeat کروائیں بار بار کروائیں تاکہ مطلب آپ کو پتہ ہے sometimes ہم جو ہم ایک ری ایڈیوکیشن جو بات کرتے ہیں ری ایڈیوکیشن کی کی آپ کے brain کے اندر ایک pattern یہ ہے وہ جب ہم چھوٹے سے ہوتے ہیں تب سے develop ہو جاتا ہے کہ اس body کو اس part کو ایسے move کرنا اس کو ایسے move کرنا ایسے چلنا ایسے کرنا ہے تو long term مطلب in activity کی وجہ سے جو ہے وہ brain سے وہ چیزیں میٹ جاتے ہیں تو ہم بار بار اسی activity کو repeat کر 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 کے brain میں یہ چیز واپس سے rewrite کر رہے ہوتے ہیں کہ اس muscle کی اور portion کی اس leg کی یا hand کی اس طریقے سے movement کروائی ہے تو یہاں پہ اس طریقے کے یہ بات کر رہے ہیں کہ جتنی activity وہ ہمیں لگ رہا ہے نا کہ وہ کر سکتا ہے اتنی ہی کروائیں ٹھیک ہے اور دوسرا کیا تھا and which are based on pattern of movement which are the same as those used by patient for his normal function activities اور movement جو ہم کروائیں گے وہ اسی pattern پہ ہونے چاہیے جس pattern پہ وہ normal functional activities پہلے سے کر رہا تھا یعنی کہ میں وہ مطلب ایک athlete ہے وہ اس کی جو ہے وہ injury ہوئی ہے اور ایک normal انسان کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو وہ therapy جو میں ایک athlete کو دوں گی recover کرنے کے لئے وہ میں normal انسان کو نہیں دوں گی اور جو ہمیں therapy ایک normal انسان کو دینی وہ ہم athlete کو نہیں دے سکتے کیونکہ دونوں کا function کام functional activities بہت ڈیفرنٹ ہے ایک عام انسان ہے اگر اس کے ہاتھ میں injury ہے وہ ہاتھ move نہیں کر پڑا تو وہ کیا اس کو کھانا کھانے میں problem ہوگی brush کرنے میں problem ہوگی تو مجھے اس طریقے کی activities جو ہیں وہ اس کے لئے plan کرنی پڑیں گی کہ وہ اپنے normal life function جو ہے وہ properly کر سکے یعنی جو pattern ہوگا نا moment کا جو ہم نے اس کے لئے recite کرنا ہے وہ ایسا ہو جو اس کو آگے help کریں اس چیز میں کہ وہ اپنے normal جو function ہے وہ ان کو پورا کر سکے دیکھیں اب آگے بات ہو رہی ہے اس میں muscles muscles are active are as active as possible when all are there available motor units are activated muscles to be a pattern of mass movements to be a pattern of mass movements to be a simple سی بات اس میں یہ کہ جو آپ کے motor units ہوتا ہے نا muscles کے اندر ٹھیک ہے muscle آپ کے اتنے ہی active ہوں گے جتنے آپ کے جو motor units ہیں وہ activated ہوں گے ٹھیک ہے یعنی اگر وہ properly contract ہو رہے ہیں مثل یعنی ابھی آپ کوشش کر رہے ہیں اپنے باعث سب رہ کے آئے کو contract کرنے کی ٹھیک ہے فوراں سے contract ہو گیا زیادہ آپ کو مطلب تو patient نہیں ہے نا یہ سب چیزیں patient کے لئے ہوتی ہیں تو اگر آپ نے سوچا اور contract کر لیا تو you are a healthy person لیکن وہ لوگ جن کے motor units properly کام نہیں کر رہے ہوتے وہ contraction نہیں کر سکتے تو ہم کیا کرتے ہیں یہ چیک کرنے کے لئے کہ ان کے motor units کتنے کام کر رہے ہیں مسل ایکٹیوٹی کتنی ہے ہم ان سے کانٹریکشن کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور وہ جتنی بھی کانٹریکشن کر پاتے ہیں اس سے بس جاتا ہے 50% 20 30 40 کتنی پرسنٹ جو ان کے motor units جو ہیں وہ ایکٹیویٹی ہیں اور جو مسل مومنٹ کروا رہے ہیں ٹھیک ہے as the strength of contraction is proportional to the resistance which opposes in the application of the greatest degree resistance possible maximal weaker than the strength and endurance is build up by repeating their maximal contraction against resistance which increases in proportion to gain in strength until the balance of muscle strength is re-established okay simple سی بات ہے کہ اگر اس نے normally جو ہے وہ آپ کا ایک patient آیا ہے اگر آپ نے اس کو بولا contract کرو مسل اس نے کر لیا ٹھیک ہے ہم نے اگر آپ نے grades پڑے ہوتا آپ کے بات سمنٹ میں آ جائے گی اب ہم نے کیا کرنے کہ اس کی muscle کی جو strength بڑھانی ہے تو ہم ہلکی سے resistance دیں گے کہ میں آپ کو تھوڑا سا روکوں گی contraction کرنے سے لیکن آپ نے contraction کرنی ہے اور تھوڑے ٹائم کیلئے ہم اس کو resistance دیں گے اور وہ muscle contract کرنے کی وہ کوشش کرے اگر تو وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جاتا ہے تو grade 4 is achieved اور پھر آپ کہیں گے کہ میں نے maximum resistance دینی ہو پھر بھی آپ نے contraction کرنی ہے اور وہ پھر بھی contraction کر لے تو that is grade 5 پھر وہ grade 4 or 5 achieve ہو نہیں پاتا کیونکہ پھر وہ آپ پاس آتے ہی نہیں اگر وہ grade 4 or 5 achieve کر پانے کے قابل ہوتا تو ٹھیک ہے دوسری چیز کا ہوتی ہے endurance جو ہم اس کی بڑھاتے ہیں اور check کرتے ہیں کیسے کہ اگر ابھی آپ normal انسان بھی کر لیں تو اس میں بہت کم ہوتی ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ اپنے جو muscles bicep کے یا gluteal region کے تھائے کے ان کو کریں contract تو کتنی دیل تک آپ جو اس کو hold کر کے رکھ سکیں گے maximum 60 seconds حالانکہ اس سے زیادہ contraction ہونی چاہیے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بار پر contraction کروا کے اور اس کو hold پر رکھ کے ہم endurance بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو muscle کا ہمیں یہ کام کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہے تو pattern of mass movement are used for most functional activities the movement pattern are natural to the patient ٹھیک ہے وہی بات ہے جو دوبارہ میں نے پیچھے بولی تھی کہ جو آپ مومنٹ کے پیٹرن ڈیسائیڈ کریں گے وہ اس طریقے سے ہوں گے کہ اگر پیشنٹ جو پیشنٹ شکایت آپ کو جو شکایت لے کر آیا ہے کہ میں یہ نہیں کر پاتا میں یہ نہیں کر پاتا یا مجھے ڈیلی روٹین کی ایکٹیوٹیز میں پرابلم ہوتی ہے تو ہم پہلے کچھ ٹیسٹ کرتے ہیں ہم یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنے ایکٹیوٹی کر پا رہا ہے اور کون سی نہیں کر پا رہا جو ایکٹیوٹی کی وہ کر پا رہا ہے کتنی رینج پہ کر پا رہا ہے ہم چارٹ بناتے ہیں اس میں یہ بھی لکھتے ہیں اور جو وہ نہیں کر پا رہا اور اس کا گریٹ کیا ہے وہ بھی لکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے حساب سے ہم مومنٹس جیسائیڈ کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو کونسی مومنٹ کروانی ہے فور اگزامپل اگر جو آپ کا آم ہے وہ روٹیٹ نہیں کر پا رہا تو آپ برش نہیں کر سکتے ہیں ہاتھ بلکل سیدھا یہ اور برش this is not possible تو ہم نے یہ نوٹ کر لیا اور پھر ہم مومنٹ اپنی اس طریقے سے بنائ دیزائن کریں گے اس پیٹرن میں کہ اس کی یہ والی جو پرابلم ہے وہ بھی اس میں کور ہو جائے this is simply the thing نیچے اللہ بیگراف میں یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں when activity is impossible or contra indicated passive movement is used to maintain the extensibility of muscles and the free range of movements and joints کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس پاؤں کو موو نہیں کرنا ٹھیک ہے ابھی جو ہے وہ ابھی جو ہم نے fracture کو جوڑا ہے تو موو نہیں کرنا آپ خود سے موو کریں گے یا چلیں گے یا اس پر ویٹ آئے گا تو یہ ٹوٹ سکتا ہے صحیح بات ہے بالکل صحیح بات ہے اب وہ ہوا میں بھی نہیں ہلا سکتا خود سے پاؤں کے بھے میں تھوڑی سی joint پر مومنٹ کروالوں ہوا میں ہلا کے pressure نہ آئے میرے پاؤں پر اور میرا joint بھی صحیح رہے کیونکہ اس کو pain اتنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بھئی آپ کو کھڑا نہیں ہوتی ہے آپ لیٹے رہے آرام کریں ہم اپنی جان لگا کر اپنی جو ہے وہ مومنٹس لگا کر اس کو سلولی سلولی وہ مومنٹس اپنے ہاتھوں سے کرواتے ہیں یعنی اگر آپ کھڑے ہو گئے تو obviously pressure آئے گا لیکن اگر آپ لیٹے ہوئے ہو اور کوئی آپ کا پاؤں پکڑ کے ہلکا ہلکا آپ کی نی کو موو کر رہا ہے پھر چھوڑ ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا ایک تو آپ کے جو joints ہیں ان کی range ختم نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا یعنی جب آپ ٹھیک ہوں گے بیماری سے اٹھیں گے تو اس ڈریکٹلی چل سکیں گے آپ کو فوراں سے تحریف لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی دوسرا آپ کے muscles جو ہیں وہ جو کام ان کا ہے ان کو یاد رہے گا اور وہ ٹھیک ہونے کے بعد بھی اپنا جو کام ہے جو وہ maintain کریں گے دوسرا کچھ cases میں ایسا ہوتا ہے کہ passive force passive moment are used to increase the free range of moment in joints کچھ cases میں force passive moment جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہیں تاکہ free range of moment joints میں وہ بڑھائی جا سکے بس simple the approach to the patient's problem یہ بہت important چیز ہے اس کو ہم next video میں complete کرتے ہیں تو will you meet you in the next video موسیقی موسیقی